نبوت ملنے سے پرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی آپ کا جنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیل ارثات ہاتھی والی گھٹنا کے سال ہجرت سے ترپن ورش پرو ربیع الاول کے مہینہ میں سموار کے دن مکہ میں پیدا ہوئے جو کی اسوی ورش کے انسار پانچ سو اکھتر اسوی تھا ہاتھی والی یا گھٹنا تتھا اللہ تعالیٰ کا ابراہ کو روک دینا یا اللہ تعالیٰ کی اور سے اپنے گھر ارثات کعبہ تتھا اپنے نبی کے لیے ایک بھومی کا کے روپ میں تھی آپ کے پتا عبداللہ بن عبد المطلب ان کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماتا کے گھر وہی میں تھے کی آپ کے پتا کا دیہانت ہو گیا پڑی نام سواروب آپ یتیم ارثات انات پیدا ہوئے آپ کی ماتا آمینہ بنت وحب جو بنو زہرہ قبیلہ سے تھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیو سات ورش کی بھی نہیں ہوئی تھی کی آپ کی ماتا جی بھی چل بسیں لالن پالن آپ کی ماتا کی مرتیوں کے پسچات آپ کا لالن پالن آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا اور ابھی آپ کی آئیو لگ بھگ آٹھ ورش کی ہوئی تھی کی آپ کے دادا کا بھی دیہانت ہو گیا تت پسچات آپ کا پالن پوشن آپ کے سگے چچا ابو طالب نے کیا جن کا مول نام عبد مناف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگد پان کرانے والی مہلائیں سوائبہ یا ابو لہب کی لونڈی ارثات داسی تھی انہوں نے آپ کے ساتھ ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد مخزومی کو بھی دودھ پیرایا تھا اور ان کو یہ دودھ ان کے بیٹے مسروح کے پیدا ہونے کے کارن اترا تھا اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھی دگد پان کر آیا تھا حلیمہ سعادیہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے جنم کے کارن اتپن ہونے والے دودھ آپ کو پیرایا تھا اور عبداللہ انیسہ اور جزامہ انہی کا نام شیمہ بیتہ کے بھائی تھے جو حارف بن عبدالعزہ بن رفاعہ سعادی کی سنتان میں سے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کے چچرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پیرایا تھا آپ کو اپنی گود میں کھلانے والی مہلہ ہیں آپ کی ماتہ آمینہ ابو لہب کی لونڈی ثوائبہ حلیمہ بنت ابو زعیب سعادیہ شیمہ یا حلیمہ سعادیہ کی پتری تتھا آپ کی دودھ شریک بہن تھی یا وہی ہیں جو حوازن کے پڑتی ندھی منڈل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو آپ نے ان کا عادر کرتے ہوئے اپنی چادر بچھا کر اس پر انہیں بیٹھایا تھا